شری شیوائے نمستو بھیم ہر ہر مہا دیو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل سناتن دھرم کا سنسار پر دوستوں یدی آپ بھی اپنی لائف میں کچھ نیا سیکھنے کی چاہ رکھتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے دوستوں جے ماتا دی آپ کا ہاردک سواگت ہے ماتا رانی کی خرپہ صدیو آپ کے اور آپ کے پریوار پر بنی رہے کمنٹ باکس میں لکھے جے ماتا دی ہمارے پریہ دوستو رکشا بندن کی ہاردک شب کامنائے دوستو رکشا بندن کا تیوہار ہر ورش شراون مہینے کی پورنما تیتھی کو منایا جاتا ہے شاستروں میں ایسا ورنن ہے کہ رکشا بندن تیوہار بھدرا کال میں بھول کر بھی نہیں منانا چاہیے بھدرا کال میں رکشہ سوتر یعنی کی راکھی باندھنا بہت ہی اشب مانا جاتا ہے شاستروں میں کہا گیا ہے کہ بھدرا کا تیاک کر کے ہی رکشہ بندن کا تیوہار منانا چاہیے اس کے ساتھ ہی پورنمہ تیتھی بھی دو دن پڑ رہی ہے جس کے کارن رکشہ بندن کا تیوہار کس دن منایا جائے اس پر بہت زیادہ ہی الجن کی ستھی ہے دوستوں اس بار لوگوں کا ماننا ہے کہ رکشہ بندن انیس اگست کو چاہیے اور وہی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بیس اگست کو رکشہ بندن کا تیوہار منانا شب رہے گا تو ایسے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ رکشہ بندن کا تیوہار کس دن منایا جائے گا اور اس کی صحیح تاریخ کیا ہے انیس اگست یا پھر بیس اگست ساتھ ہی آج ہم آپ کو بھدرا کال کا بھی سمیں بتائیں گے کیونکہ اس بار رکشہ بندن پر بھدرا کال کا سایا ہوگا اسی لیے راکی باندھنے کا شب مہورت آپ کے لیے جانا عطی آوشک ہے دوستوں ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور آگے سے پہلے ہمارے چینل سناتن دھرم کا سنسار کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون ضرور دبائیے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستوں رکشہ بندن کا تیوہار بھائی بہن کے اٹوٹ پیار کا پرتیک ہے اس دن بہن اپنے بھائی کی کلائی میں رکشہ سوتر یعنی کی راکی باندھتی ہے اور اس کی لمبی عمر کی اور سواستے کی کامہ کرتی ہے اور بھائی بھی صدا اپنی بہن رکشہ کرنے کا وچن دیتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دے کہ شاستروں میں بھدرا کال میں راکی کا تیوہار منانا اشب بتایا گیا ہے اسی لیے بھول کر بھی کال میں آپ اپنے بھائی کو راکی کبھی نہ باندھے اس کے پیچھے ایک پورانک کتھا بھی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ لنکاپتی راون نے اپنی بہن سے بھدرا کال میں ہی راکی بندوائی تھی اور ایک ورش کہ اندر ہی ان کا وناش ہوتا اس کے علاوہ بھدرا جو کی شنی دیو کی بہن ہے اور انہیں رحمہ جی نے شراب دیا ہے کہ جو بھی بھدرا کے سمیں شب یا پھر مانگلک کارے کرے گا اس کا پرنام صدر ہی اشب ہوگا اسی لیے آپ گلتی سے بھی بھدرا کے سمیں رکشہ بندن کا تیوہار نہ منائے دوستوں رکشہ بندن کے دن بہنیں اپنے بھائی کی کلائیوں پر راکی باندھتی ہے اور ان کی لمبی عمر کی کامنا ہے اسی لیے اس دن بھائی بہن دونوں کو سنان آدھی کر کے اور ہو سکے تو نئے وستر پہنے لیکن یاد رہے شب افسر پر کالے کپڑے نہ پہنے وستر پہننے کے پشچات مل کر بھگوان کی پوجہ کرنی چاہیے پوجہ سے پہلے آپ پوجہ کی تھالی اوشے لگا لے اور اس میں رولی چندن اکشت راکی مٹھائی آدھی اوشے رکھ لیں اور ایک شدگی کا دیپک بھی ضرور رکھ لیں جس سے آپ اپنے بھائی کی آرتی کریں دوستوں اب آپ اس پوجہ کی تھالی کو سب سے پہلے بھگوان کے پاس رکھیں اس کے پشچات آپ اپنے بھائی کو پورو یا پھر اتر کی اور مکھ کر کے بیٹھائے اور بہن کا مکھ کی اور ہونا چاہیے رکشہ بندن پر سب سے پہلے گھر کے مندر میں پوجہ پاٹھ ہو جانے کے پشچات بھگوان گنش کو راکی اوشے باندھے اور پھر انت میں بھائی کی کلائی کے لیے تھالی سجائے پھر بھائی کو سب سے پہلے تلک کریں انہیں رولی چندن اور اکشت لگائے ان کے اوپر تھوڑے سے پھول چھڑکے اور انت میں بھائی کی آرتی اتاریں اب آپ اپنے بھائی کی دائے ہاتھ کی کلائی میں راکی باندھے اور اس کے پشچات بھائی کا مو میٹھا کرا کر بھائی کے لیے منگل کام نہ کریں دوستو راکی باندھنے کے پشچات بھائی بھی اپنی بہنوں کو رکشہ کا وچندے اور بہنوں کو اپھار وغیرہ اوشے بھیٹ کریں دوستو چلیے اب جانتے ہیں سال دو ہزار چوبیس میں رکشہ بندن کا تیوہار کب منایا جائے گا دوستو پورنیمہ تیتھی کی شروعات انیس اگست دو ہزار چوبیس کی صبح تین بچ کر چار منٹ پر ہو رہی ہے اور پورنیمہ تیتھی کی سماپتی انیس اگست دو ہزار چوبیس کی مدھے راتری گیارہ بچ کر پچپن منٹ پر ہوگی حالاکی پورنیمہ تیتھی ادھے تیتھی میں انیس اگست کو پڑے گی لیکن انیس اگست کو پورے دن پورنیمہ تیتھی رہے گی اس لیے انیس اگست دو ہزار تیس کے دن سموار کو رکشہ بندن کا تیوہار منانا بہت ہی شب رہے گا کیونکہ یہ دن دیو آدی دیو مہا دیو کو سمرپت ہے بھگوان شنکر کو رکشہ بندن اور بھائی دوج دونوں پرووں میں انہیں پوجا جاتا ہے دوستوں آپ کو بتا دے کہ اس بار پورا دن جو کی انیس اگست کو بھدرا کا سایا رہے گا بھدرا سماپت ہونے کا سمیں انیس اگست دو ہزار چوبیس کی دو پہر ایک بچ کر تیس منٹ پر رہے گا بھدرا سماپت ہونے کے پشچات ہی باندھنا اتینت شب اور منگلکاری رہے گا بھدرا کی شروعات انیس اگست دو ہزار چوبیس کی صبح تین بچ کر چار منٹ پر ہو رہی ہے اور بھدرا کی سماپتی انیس اگست دو ہزار چوبیس کی دو پہر کو ایک بچ کر تیس منٹ پر ہوگی یعنی کی دیکھا جائے تو سنوار کو ہی بھدرا کا سایا سماپت ہو جائے گا دوستوں اسی لیے اس بار پورا دن بھدرا ہونے کے کارن راکی باندھنے کا شب مہورت دو پہر میں ہی رہے گا دوستوں بات کریں راکی باندھنے کے شب مہورت کی راکی باندھنے کا شب مہورت ہے انیس اگست دو ہزار چوبیس کی دو پہر ایک بچ کر تیس منٹ سے لے کر رات نو بچ کر سات منٹ تک رہے گا اس مہورت کی کل عفدی ملا کر شب مہورت سات گھنٹے سین تیس منٹ کا ہوگا دوستوں اس بات کا دھیان رہے کہ انیس اگست کو پورے دن بھدرا کا سایا رہے گا بھدرا میں راکی باندھنے سے صدیو گھر پریوار کا وناشی ہوتا ہے اسی لیے بھائی کو اس سمیں کبھی راکی نہ باندھے پورا گھر پریوار کنگال ہو سکتا ہے لنکاپتی راون کو اسی سمیں راکی باندھی گئی تھی اسی لیے پورے کل کا وناش ہو گیا اسی لیے دو پہر کے رکشابندن کا تیوہار منانا بہت ہی شب اور منگلکاری رہے گا یہ تھوڑا کٹھن ضرور ہے لیکن یہ سمیں آپ کے بھائی اور آپ کے پریوار کے لیے شب رہنے والا ہے دوستوں کئی لوگوں کے یہاں یہ پرمپرہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ سوریاست ہونے کے پشچات رکشابندن کا تیوہار آدھی نہیں مناتے اس کے لیے آپ انیس اگست کی دو پہر کو رکشابندن کا تیوہار منا سکتے ہیں اپنے بھائی کو راکی باندھ سکتے مہورت پر راکی باندھنے سے بھائی کو کئی لاکھ گناہ شب فلوں کی پرابطی ہوتی ہے اس کا کبھی امنگل نہیں ہوتا ایسی بہن کا بھائی جہاں بھی جائے گا دن دگنی رات چوگنی ترقی ہی پائے گا دوستو رکشابندن پر بھائی کو کالی راکی نہیں باندھنا چاہیے شب نہیں مانا جاتا بھائی کی کلائی پر صدیو لال رنگ کی راکی باندھنا بہت شب اور منگلکاری مانا جاتا ہے دوستو رکشابندن کے پاون افسر پر اپھار میں بہن کو چاکو چھری آدھی کبھی نہیں دینا چاہیے اس سے جیون پر نکارات مکتہ کا گہرا اثر پڑتا ہے ایسے میں بہن کو سفید کپڑا بھی اپھار میں نہیں دینا چاہیے کوئی چپل آدھی بھی نہیں دینا چاہیے اپھار میں دکشنا سندر وستر گہنے آدھی اوشب بھیٹ کریں سچے دل سے کمنٹ باکس میں لکھے جے مات آدھی رکشابندن کی ہاردک شبکامنائے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائے آشا ہے کہ آج کی اس پرستوطی میں بتائی گئی جانکاری آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک اوشب کر دے دھنیواد ویڈیو کے انت تک بنے رہنے کے لیے شری شیوائے نمستو بھیم ہر ہر مہا دیو